اسلام علیکم اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سٹون جو کہ یوکے سے سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک فولی فونڈڈ سکولرشپ پروگرام آویلیبل ہے جس کے تھوڑھ وہ یوکے سے اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے پرسیو کر سکتے ہیں یہ جو سکولرشپ پروگرام ہے اگر ہم اس کی اماؤنٹ اس کے بینفیٹ کی بات کریں تو جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو جو انویل سٹائپنڈ پروائیڈ کہتا ہے اس کولرشپ پروگرام کے تھوڑھ آہ دیتیز آراؤنڈ سکسٹی ایٹھ لیک ٹوانٹی تھاؤزنڈ تو سکسٹی ایٹھ لیک ٹوانٹی تھاؤزنڈ کا سٹائپنڈ جو ہے آہ انہیئر سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کے جاتا ہے اس کولرشپ پروگرام کے تھوڑھ تو آج پھر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس کولرشپ پروگرام ایکچلی کیا ہے اس کے بینفیٹس کیا ہے اگر آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے تو لیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے آپ کے پاس کون سی ڈیاکومنٹس ہونے چاہیے اور کب تک آپ اپلائے کر سکتے اس کولرشپ پروگرام کے لیے ان سب چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کولرشپ پروگرام جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کون ساڑھ سکولرشپ پروگرام ہے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روڈ سکولرشپ پروگرام ٹھولٹی فائف کے بارے میں روڈ سکولرشپ پروگرام ایک ایسا سکولرشپ پروگرام ہے جو کہ انٹرنیشنل سڈن کو یہ اپرچنیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس سکولرشپ پروگرام کے تھوہ یوکے سے اور نہ صرف یوکے سے بلکہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے پر سیو کر سکتے ہیں اگر وہ اس کو طرح پروگرام میں جو کی ہے سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کولرشپ پروگرام کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپن ہیں اور جو سٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے وہ اس کولرشپ پروگرام کے لیے اپلای کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے اس کولرشپ پروگرام کے بینیفٹ کیا ہے تو جو روڈ سکولرشپ پروگرام ہے یہ ایک فولی فنڈیٹ فول ٹائم پوست گراجئیٹ ہمارے پاس کولرشپ پروگرام ہے یعنی جو سٹوڈنٹ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اپنے پوسٹ گریجوئٹ ڈگری پروگرام کو ان کے لیے سکولرشیپ پروگرام آویلیبل ہے تاکہ وہ سٹیڈی کر سکے اٹ یونیورسٹی آف آکسور اور نہ سی بھی ہے بلکہ یہ سکولرشیپ پروگرام ایک میریٹ بیس سکولرشیپ پروگرام ہے یعنی سلوینٹ کی سیلیکشن ہونا میریٹ بیس ہوتی ہے سکولرشیپ پروگرام کے لیے تو جو ایپلیکنٹ الیجیبیلٹی میریٹ کو میٹ کرتے ہوں گے ان کو یہ سکولرشیپ جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس سکولرشیپ پروگرام کے تو آپ اپنا جو پوسٹ گریجوئٹ کورس ہے جو کہ اوفرڈ کیا جائے گا آکسور یونیورسٹی کے طرف سے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں زیادہ تر جو فل ٹائم پوسٹ گریجوئٹ کورسز ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے پرسیو کر سکتے ہیں جس بھی کورس پروگرام کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس سکولرشیپ پروگرام کے جو بینیفٹ ہے اس کے اندر جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے انوار سٹائپنڈ بھی پروائیڈ کے جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں سٹائپنڈ اماؤنٹ کی تو 19,092 جو پاؤنڈ ہیں پر اینم اتنا سٹائپنڈ جو ہے سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کے جاتا ہے اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اگر پر منت کی بات کی جائے that is around 1591 پاؤنڈ جو کہ پر منت سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ کو سٹائپنڈ پروائیڈ کے جاتا ہے تو اس سٹائپنڈ کے تھوڈ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے جو living expenses ہوتے ہیں including their accommodation ان چیزوں کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے پرسیو کرسکے اور ان expenses کو منیج کرسکے اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس فی ہوتی ہے تاکہ اپلائے کرسکے اور یونیورسٹی آف آکسفرڈ کے اندر study کے لئے اس کی سپورٹ نے کو پروائیڈ کی جاتی ہے م کی جو ہیلٹھ انشورنس ہے اس کی سپورٹ سٹوڑنٹ کو پروائیڈ کی جاتی ہے اور اسے کے ساتھ جو سٹوڈانٹ ہوتے ہیں ان کو اکانومی کلاس جو فلائٹ ٹکٹ ہے اس کی سپورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے. دو اکانومی کلاس جو فلائٹ ٹکٹ سوٹے ہیں وہ پروائیڈ کی جاتے ہیں. ایک ایک اس ٹائم پر جب آپ ایک اس ٹائم پر جب آپ اگرپ اگرسی انتیج کرتے ہیں یعنی اپنی کمپلیشن کے باگfficial تو یہ بینیفیٹ بھی سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اسی طرح جو سٹوڈنٹ یوکے پھر آتے ہیں اس کولرشپ پروگرام کے تھوڈ ان کو جو سیٹلمنٹ الانس ہوتا ہے اس کی سپورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ نمبر اف بینیفیٹ ہے اس کولرشپ پروگرام کے لیے تو اگر آپ بھی اس کولرشپ کو اویل کرنا چاہتے ہیں اور سکسٹی ایٹ لیکس ٹونٹی تھاؤزنڈ کی اراؤنڈ جو سکولرشپ ہے ایز اف ناؤ اگر ہم اسے کنورٹ کریں تو اگر آپ اسے اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفنیلی اس کولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اپلائے اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو الیجیبیلٹی جو کرائیڈیا ہے جو ریکوائیمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنا پڑے گا تو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ ایک الیجیبل کینڈیٹ ہے یا نہیں تو اس کے لیے ایک سیمپل وے ہے وہ یہ کہ جو روڈ سکولرشپ پروگرام ہے اس کی طرف سے ایک الیجیبیلٹی چیکر آپ کے لیے اویلیبل ہے جس کے تھوڑا بھی چیک کر سکتے ہیں کیا آپ اس کولرشپ کے لیے الیجیبل ہے یا نہیں تو ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کولرشپ پروگرام کا لنک پروائیڈ کر دوں گا تو وہاں سے نہ صرف آپ ان سارے گائیڈنس کو جو ہے اچھی طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی الیجیبیلٹی کو بھی چیک کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو کہ آپ کس کنٹری سے پلائی کرنے جا رہے ہیں تو ہم بات کریں گے ان سرن کی جو کہ پاکستان سے پلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ جو الیجیبیلٹی چیکر ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا جو کنٹری ہے اس کو چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے پاکستان کو چوز کریں گے یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی جو نیشنیلٹی ہے یا جو سٹیزنشپ ہے اسے ڈیفائن کرنا ہے تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ پاکستان کو ہی چوز کریں گے یہ ہمارے پاس سیکنڈ سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی جو ایڈوکیشن ہے اس کے بارے میں جو ہے اب پروائیڈ کرنی ہے انفرمیشن کہ آپ نے منیموم فور یئرز کی آپ کی جو فارمل سٹیڈی ہے آہ ان دا لاسٹ ٹین یئر اس کو کمپلیٹ کیا ہو پاکستان کی انسٹیوشن سے آہ تو اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ اس کریٹیجیا کو میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تو آپ نے کمپلیٹ کیا ہو آہ اپنا جو سکول ہے جو کالیج ہے آہ اس کو یعنی انٹرمیڈیٹ اے لیول اور اس کے جو ایکویلنٹ ہے آہ یہاں آپ نے کمپلیٹ کر لیا یہ کمپلیٹ کر رہیں گے اپنے انڈرگراجرڈ ڈگری کو اٹا یونیورسٹی ان پاکستان تو اگر ان میں سے کسی کریجیا کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے الیجیبل ہے کہ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں جو نیکسٹ تیب ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایج کریٹیریا کو چیک کرنا ہے آہ تو یہاں پر ہمارے پاس دو کریٹیریا ہیں جن میں سے آپ کسی کریٹیریا کو میٹ کرتے ہیں تو آپ الیجیبل ہے کہ اپلائے کر سکتے ہیں پہلا کریٹیریا ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ 18 to 23 years ہونی چاہیے on 1st of اکتوبر 2024 24 اور ان کیس اگر آپ جو ہے complete کی ہے اپنے undergraduate جو ڈگری ہے اپنی جو first undergraduate ڈگری ہے تو اس case میں آپ کی جو age criteria ہے تو آپ کی جو age ہے that should be under the age of 27 on first of October 24 اور اسے کے ساتھ سا آپ نے جو ہے اپنے undergraduate degree program ہے اسے complete کیا ہو on اور after first of October 2023 تو یہ ہمارے پاس جو ہے age کی criteria requirement ہے جن کو آپ نے meet کرنا ہے اگر بات کی جائے کہ academic جو ہمارے achievement ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنے ہمارے پاس grades required ہے کتنا cgp required ہوتا ہے تو یہاں پر وہ student جو apply کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ان کے جو academic grades ہیں یعنی جو ان کے marks ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے یا تو وہ meet کریں یا اس سے زیادہ ہو اس full time course program کے criteria کی entry requirement کے جس کو آپ چوز کریں گے تاکہ اب university of oxford سے study کر سکے لیکن ایسے applicant جو کہ scholarship program کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں ان کے chances زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ successfully university of oxford کے اندر جو اپنا joo mission ہے اسے obtain کرسکے اگر ان کے پاس first class honors degree ہے یا اس کے equivalent ہے یا ان کا جو gpa ہے وہ 3.70 ہے out of 4.0 یا اس سے زیادہ ہے تو اس case میں آپ کے selection کے chances زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے easily اپنا joo admission سے secure کرسکیں تو یہ ہمارے پاس academic achievement ki requirement ہے جن کو آپ نے meet کرنا ہے تو in total یہ کچھ ہمارے پاس eligibility criteria ہے جو کہ آپ کے mind میں ہونا چاہیے اگر آپ اس road scholarship program کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس fully funded scholarship program کے through UK سے اپنا جو post graduate degree program ہے اسے pursue کرسکیں تو جب آپ eligibility checker کے through in requirement کو meet کر لیں گے اور آپ eligible ہوں گے تو simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو start کرنی ہے آپ نے application کو تاکہ آپ اس scholarship program کے لئے apply کرسکے تو آپ کو application start کرنے کا option مل جائے گا تو اس کے تھوہ آپ جو ہے easily then option اپنی application کی submission کرسکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے کون سے جو list of documents ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ آپ اس scholarship program کے لئے apply کرسکے سب سے پہلے چیز وہ یہ کہ آپ کے پاس جو birth certificate ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا cn ic یا آپ کا جو passport ہے اس کی copy آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کی جو transcript ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اسی طرح آپ کے پاس جو matriculation کا result sheet ہے وہ ہونے چاہیے اور جو higher secondary school ہے اس کی result sheet آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جو added digit آپ کا program تھا اس کی result sheet بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے application کو complete کرسکے applicant نے یعنی student نے اپنی جو cv ہے اس کو بھی submit کرنا ہوتا ہے اور make sure کرنا ہے کہ آپ کی جو cv ہے وہ exceed نہ کرے to a4 size جو ہمارے پاس pages ہیں اس lens سے زیادہ جو ہے آپ نے اپنے جو cv ہے اس کو write down نہیں کرنا اور cv کے اندر جو بھی important چیزیں آپ mention کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی cv کو اچھی طرح سے represent کرے آپ ان کو mention کر سکتے ہیں آہ student نے جو personal statement ہے اس کو بھی submit کرنا ہوتا ہے آپ کی جو personal statement ہے وہ آہ 1000 جو words ہیں ان سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے academic statement کو بھی آپ submit کریں گے اور آپ کی جو academic statement ہے وہ more than 350 words نہیں ہونی چاہیے آہ اسی طرح جو student ہیں انہوں نے جو ہے اپنے جو four referees ہیں آہ ان کو بھی جو ہے application form کے اندر جو ہے mention کرنا ہوتا ہے جس میں 3 آپ کی ایک academic referees ہوں گے اور ایک آپ کا جو ہے character referee ہوگا جس کو آپ mention کریں گے اور جو student ہیں انہوں نے اپنی جو ہے photograph کو بھی submit کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے application کے جو list of documents ہیں آہ ان کو complete کر سکے تو یہ ہمارے پاس وہ documents ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ اس fully funded scholarship program کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر آپ کے mind میں ایک important question ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم نے آہ اس scholarship کے لیے separately apply کرنا ہے اور university of Oxford کے اندر admission کے لیے separately apply کرنا ہے یا صرف ہم اس scholarship کے لیے apply کریں گے اور ہمارا جو admission ہے وہ secure ہو جائے گا so the answer is کہ آپ جو ہے پہلے اس scholarship program کے لیے apply کریں گے یعنی rod scholarship کے لیے آپ کو پہلے apply کرنا ہوگا اور جو آپ کا selection process carry out کیا جائے گا اور اگر آپ ایک successful applicant ہو جاتے ہیں تو then آپ کو separately apple chosen program ہے جس کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں university of Oxford سے اس کے لیے آپ اپنی application کی submission کریں گے یعنی پہلے آپ نے scholarship کے لیے apply کرنا ہے اور اگر آپ scholarship میں select ہو جاتے ہیں then آپ اپنا چوزن program ہے اس کے لیے university of Oxford کے اندر اپنی admission کی application کی جو ہے submission کریں گے the reason is کہ جو rod scholarship program جس کے لیے ابھی apply کریں گے وہ submit ہو رہی ہے application in 2024 اور یہ 2024 کی جو applications ہیں یہ actually آپ کی انٹری کی application ہے for the university of Oxford in October 2025 تو اس لیے پہلے scholarship کی applications کو accept کیا جا رہا ہے so it's mean کہ جیسے ہی آپ کی selection ہو جاتی scholarship program کے اندر تو سور آپ اپنی جو university of Oxford کے admission application ہے اس کو start کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جو student apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے application deadline کیا ہے تو وہ student جو کہ پاکستان سے apply کرنا چاہتے ہیں ان کے جو application کی deadline ہے that is first of august 2024 so this is the deadline کہ جب تک آپ اس فولی فرد scholarship program کی opportunity کے لیے apply کر سکتے ہیں تاکہ آپ UK سے اپنا جو post degree program ہے اسے pursue کر سکیں so it's better کہ آپ all time اپنی application کی submission کریں اور in case اگر آپ اس scholarship program کے اندر select ہو جاتے ہیں اور ایک successful applicant ہے تو then آپ university of Oxford کے اندر admission کے لیے اپنا جو desired course program ہے اس کے لیے apply کر سکتے ہیں تو first of august 2024 is the application deadline جو کہ آپ کے معنی میں ہونی چاہیے اگر آپ scholarship program کیلئے apply کرنا چاہتے ہیں لیکن باقی countries جو applicant ہیں وہ اپنی application کی deadline کو check کر سکتے ہیں depending کون کیوں کا country کون سا اور اس کے مطابق application deadline کو فالو کریں گے تو یہ تھی آج کی information regarding ان stone کے لیے جو کہ UK سے study کرنا چاہتے ہیں اور study کرنا چاہتے ہیں کسے scholarship program کے تھوہ and that too with a fully fund scholarship program تو جو rot scholarship program 2005 ہے یہ آپ کو opportunity پروائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کے تھوہ آپ fully funded scholarship program کی تکھوہ پر جو ڈگری program ہے اسے پرسیو کر سکتے ہیں اور جس کے ندر جو student ہیں ان کو different benefit جو سٹوڈنٹ ہے ان کو جو ہے منتری سکولرشپ کا سٹیپنٹ پروائید کیا جا رہا ہے ان کو سترمیت آنس پروائید کیا جا رہا ہے ان کو ٹریول ایک سپورٹ پروائید کی جا رہی ہے تو ڈیفرینٹ بینیفیٹس آویلیبیل ہیں تو آئی ہوپ سو کہ جو انفرمیشن تھی آپ کے لیے ہیلپول ہوگی اور آپ اس انفرمیشن کو انفرمیشن کو انفرمیشن کر پائے but if you still have any configure any query regarding the rot scholarship program you can definitely ask me i will try to answer question as soon as possible so that's all from today's video meet you in the next one till then allah hafiz